اوہ یہ لیجے یورکر وال اور یورکر وال پہ بلکل سیدھا کھیلا ہے ڈاؤن دگراؤن جیہاں لگ رہا ہے مانو ایک اور چوکہ بلے گا جیہاں ایک اور چوکہ پرابط کریں گے بھارتی ہے بلے با جیہ سس بھی جزبال اور دیکھئے کس طریقے سے بلے کے بلکل بیچوں بیچ آئی ہے اور کھیلا ہے شاٹ کو بلکل سیدھا اور چار رن بٹو رہیں گے یہ سس بھی جزبال تو بھارتی ہے ٹیم نے بہترین سروعات کری ہے کمال کی سروعات کری ہے اس مقابلے میں بنا لیے ہیں نورن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ چوتھی وال کریں گے کرس بوکس اور یہ سس بھی جزبال کو دیکھئے دو والوں میں آٹھ رن بنا کر لگا تارتابر توڑ انداج میں سروعات کری ہے اس مقابلے کی اور اب تیار ہے چوتھی وال کریں گے بھارتی ہے ٹیم کا سکور ہے نورن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ پاپی کمال کا مقابلہ ہے وہترین مقابلہ ہے دلچسپ مقابلہ ہے اور یہ لیجے ایک بار پھر سے دو فیلڈر کے بیچ میں سے کھیلیں گے ڈیپ پوائنٹ پہ یہ شاٹ اور دیکھیں کس طریقے سے بھلے باجی کر رہے ہیں یہ سسوی جیس وال لگاتار تین بالوں پہ تین چوکوں کی ہیٹ ٹرک لگا چکے ہیں اس مقابلے میں اور آخر کارنگ لینڈ کے کپتان جوس بٹلر کو آنا پڑا ہے باتچیت کے لیے یہ جروری بھی ہے اگر آپ کا گینبا آج اگر مہنگا ثابت ہو رہا ہے اور وکیٹ کیپر اور کسی بھی ٹیم کے کپتان کا یہ دائت بنتا ہے کرتب بھی بنتا ہے اپنے بولر کی مدد کریں یہ سسوی جیس وال پوری طریقے سے تیار ہیں یہ سسوی جیس وال تین بالوں میں پانچ رن بنا کر کمال کا نجر آ رہے ہیں ان کا فٹ ورک یہ لیجے دیکھئے یہاں پہ سوٹ اپ لیند گینباز ہی کری تھی اور پوری طریقے سے یہاں پہ پل کر کے کھیلا شوٹ کو سکویل لیک کی دسہ پہ جب تک کی فیلڈر فیلڈ کرتا ایک رن لینے کا موقع کمال کی اور اب اس بسنی ہے پاری یہاں پہ کھیل رہے ہیں اسسوی جیس وال نئے نئے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود تابر توڑ انداج میں کری ہے شروعات اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتیہ ٹیم کا سکوڑ ہو گیا ہے چودہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی تو یہ ماتر پہلا اوبر چل رہا ہے پر یہاں سے دیکھنا بے حدی دلچسپ رہے گا اور کتنے رن بھارتیہ ٹیم جھوڑتی ہے اور انتیم بول کریں گے سامنے بھارتیہ کپتان روے سرما ایک بار پھر سے پل کرنے کیلئے گئے ہیں لیکن اس بار صرف ایک رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا اور پہلے اوبر کی سامابتی کے بعد بھارتیہ ٹیم کا سکوڑ ہو گیا ہے پندرہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ مارک بھڑ آئے ہیں گیند باجی کرنے کیلئے اپنے سپیل کا آپ پہلا اوبر کریں گے اور انگلینڈ کے لئے دوسرا اوبر کریں گے اور ہم سب جانتے ہیں مارک بھڑ کو چیتے کی ربطار سے کرتے ہیں گیند باجی اور ان کی گیند باجی کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن سامنے کون ہے اگر یہ ببر سیر ہیں تو روئے سرما آ کوئی کم نہیں ہے چھیاں پہلی وال کریں گے اور دیکھئے بلکل جڑ میں ایک سو ستالیس پوئنٹ دو کی سپیڈ سے کریے وال سیدھی جا کے ٹکرائیے سامنے بالے شٹمپس پہ کہیں نہ کہیں اگر ہاتھ لگتا یا رن کیلئے جاتے تو یہ کافی قریبی ماملہ ہو سکتا ہے دیکھئے بلکل جڑ میں بال کری تھی بھارتیے کپتان روئے سرما نے یہ کمال کا شوٹ کھیلا تھا وال دیکھئے کافی بہترین طریقے جا کے بلکل سیدھا تیر کے سامن اچھی بلے باجی اچھا فوٹ ورک اور اچھی ٹائمنگ کے ساتھ بلے باجی کر رہے ہیں بھارتیے کپتان روئے سرما دوسرا اوبر چل رہا ہے دوسری وال کریں گے بھارتیے کپتان روئے سرما تین بالوں پہ دو رن بنا کر کھیل رہے ہیں اچھی بلے باجی کر رہے ہیں اور دیکھئے دو دو سلپ لگا کی رکھا ہے یہ اچھا شوٹ ہے پل کیا ہے کیا نکل پائے گی وال جی ہاں وال نکل جائے گی اور یہ لیجئے پہلی بانڈری آتوی بھارتیے کپتان روئے سرما کے بالے سے کمال کا پردرسن کر رہے ہیں بھارتیے بلے باج اور ٹو جیتا تھا بھارتیے ٹیم نے اور ٹو جیت کی کیا ہے آج پہلے بلے باجی کا فیصلہ اور دیکھنا ہوگا بھارتیے ٹیم کتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کرے گی انگلینڈ ٹیم کے سامنے اور لگاتار گیند باجی کے لیے موجود ہے مارک بوڈ دو وال کر چکے ہیں ماتر چار رن دیئے ہیں اور اب تیسری وال کریں گے دوسرے آور کی مارک بوڈ کیتے کی ربتار سے کرتے ہیں گیند باجی ان کے پاس سپیڈ بہت ہے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ لیجے واہری کنارہ لگا ہے رن کے لیے بھاگے ہیں ڈاریکٹ ہٹ کی آبست سکتا ڈاریکٹ ہٹ بھی ملے گا اور یہاں پہ ڈائپ تو لگائی گئی ہے قریبی معاملہ ہے یہ بہت زیادہ قریبی معاملہ ہے دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا یہ ایسا پرتی تو ہو رہا ہے مانو یہ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں نوٹ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں ہرڈ ایمپار کا ڈیسیزن اور یہ لیجے پہلا جھٹکا یہ ایساس بھی جذبال کے روپ میں اور کہیں نہ کہیں کافی نراس ہوں گے ایساس بھی جذبال اچھی بلے باجی کر رہے تھے کمال کی بلے باجی کر رہے تھے اور یہ رن لینے کا کوئی بھی اور یہاں پہ یہ رن لینا نہیں چاہیے تھا بھارتیہ ٹیم کو میں سمجھتا ہوں بلے باجی کے لیے آئے ہیں براٹ کوئلی پہلی وال کھیلیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس رن آؤٹ کو دیکھیں گے کس طریقے سے یہ دیکھئے کلائیوں کے سہارے ہون سائٹ پر کھلنے کا پریاس کیا تھا بھارتیہ کپتان روے سرمانے اور روے سرمانے بال کو دیکھا نہیں تھا اور شوٹ کھیل کے ڈاریکٹ رن کے لیے بھاگ گئے تھے اور یہ ایساس بھی جذبال بلکل بھی تیان نہیں تھے رن کے لیے مجبوری میں آکے رن لیا ڈائیو لگائی پریاس کیا لیکن پہنچ نہیں پائے کریچ پہ اور بھارتیہ ٹیم انیس رن پہ اپنا پہلا بھیکٹ گبائی گی اور بھارتیہ کپتان ویرات کوئی لیے آئے ہیں پہلی بال کھیلیں گے چوتھی بال کریں گے مارک بڑ حالانکہ مارک بڑ کو اپنے اوبر میں بھیکٹ تو ملا ہے پھرے ان کے نام نہ ہو لیکن بھیکٹ ملنا آئیے اور یہ بھائری کے نعرہ اور یہ لیجے ویرات کوئی لیے بھاگ گی کے ساتھ آج اپنا کھاتا کھولیں گے جیہاں کہیں اور کھیلنا چاہ رہے تھے بھائری کنارہ لگا بول گئی ہائن لیک کی دسا پہ اور چھار رن بٹورے اور چوکے کے ساتھ بھارتی ٹیم کا سکور اب پہنچ گیا ہے تیس رن ایک بھیکٹ کے نقصان پہ ساری جمعہ داریاں بھرات کوئیلی کے کندھوں پہ رہیں گی اور رویس سرما کو دیکھئے پانچ بالوں پہ چھے رن بنا کر کھیل رہے ہیں دو دو سلپ لگا کے مارک بڑ لگا تار اٹیکنگ گینباج اور دیکھئے یہ آؤٹسائیڈ آف ہمیں سوئنگ دیکھنے کو مل رہا ہے اس گینباج کے دورہ اور یہی تو دیکھنا باقی ہے اس مقابلے میں انتم بال ہے ورات کوئیلی پریاز جرور کریں گے آج اچھی پاری کھیلیں بہترین پاری کھیلیں اور کمال کی پاری کھیلیں انتم بال کریں گے ورات کوئیلی پوری طریقے سے تیار ہے تو دو سلپ اور یہ کمال کا کبھر ڈرائیب لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں جائے گی بول بھی نہ کہیں بہت زیادہ نراز پریسان ہوں گے اور دو اوبر کی سماپتی ہو گئی ہے تیسرا اوبر لے کے آئے ہیں کرس بوکس لیکن یہاں پہ دیکھئے بھارتیے کپتان چھ رن پہ بلے باجی کر رہے ہیں پانچ بالوں پہ اور ابھی تو صرف دو اوبر ہوئے ہیں تیس رن بنا لیے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پہ جو وکیٹ گرا ہے وہی ایس ایس بھی جیزبال کا ہے بھاگے سالی وکیٹ میں کہوں گا اور یہ لیجے تیسرے اوبر کی پہلی وال کریں گے کرس بوکس یہ شاٹ یہ بھی کلائیوں کے سہارے موڑا تھا میڈاو پہ فیلڈر موجود ہے اچھی فیلڈنگ اور کپتان تھوڑے سے آج ریلیکس نجر آ رہے ہیں حالانکہ ایک رن جو ہڑ بڑی میں لیا گیا تھا بھارتی ہے کپتان کے دورہ اور یہی کارن تھا بھارتی ہے ٹیم نے ایک وکیٹ گبایا ہے تیس رن ہے اور پابر پلے چل رہا ہے پورا پریاس رہے گا بھارتی ہے ٹیم کا کی پابر پلے میں بہت ہی اچھے طریقے سے یوچ کیا جائے اور یہ لیجے تیسرے اوبر کی دوسری وال کریں گے سامنے ورات کوئلی ماب کریے گا بھارتی ہے کپتان روہ سرما پڑا شاٹ کرنے کا پریاس لیکن بال بلے پہ نہیں آئی ہے رن کے لیے بھاگے تھے لیکن برات کوئلی نے وہاں پہ منع کر دیا ہے اور جی ہاں یہ اچھا نینہ ہے برات کوئلی کا رزق لینا نہیں چاہیں گے برات کوئلی کیونکہ ابھی ابھی ایک رن آؤٹ کے روپ میں وکیٹ گبایا ہے اور برات کوئلی بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ رن آؤٹ پہ بھارتی ہے ٹیم وکیٹ گبائے اور دونوں ہی بلے باج ایکسپیرینسڈ ہے اچھا انوبا ہوئے کرکیٹ کا اور انتم دور چل رہا ہے ان بلے باجوں کا اور یہ شورٹ کمال کا ہے کیا نکل جائے گی اور یہ لیجے پہلی وانڈری ایک بار پھر سے تیسرے آؤور میں لگائیں گے بھارتی ایک کپتان روہد سرما اور یہ دوسرا چوکہ ہے بھارتی ایک کپتان روہد سرما کے اور دیکھیں کس طریقے سے بیک پھوٹ پہ جا کے پنچ کیا ہے اور بول گئی تھی ڈیپ ایسٹرہ کبر کی دسا پہ چار رن بٹو رہیں گے اور یہ تو پابر پلے چل رہا ہے اور پورا فائدہ اٹھانا چاہے گی بھارتی ایک ٹیم پاور پلے کا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہ بھارتی ایک ٹیم کا سکر پہنچ گیا ہے ستہائیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ روہد سرما آٹھ والوں پہ دس رن بنا کر کھر رہے ہیں ہو یہ شورٹ یہ بھی سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں پہ کئی نہ کئی زیادہ روم نہیں دے رہے ہیں انگلینڈ کے والے باجے سوبر میں آئے ہیں ماتر چار رن بھارتی ایک کپتان روہد سرما تیسرا اوبر چل رہا ہے پانچ بھی بول کریں گے کرس بوکس سامنے بھارتی ایک کپتان روہد سرما موقع بھی ہے دستور بھی ہے بڑی پاری کھیننے کا آج اور دیکھتے ہی دیکھتے جڑ دیا ہے بڑا پرہار بھارتی ایک ٹیم کے کپتان کے دورہ اور یہ لیجے لانگ آب کے اوپر سے قرارہ پرہار ایک سو تیس میٹر کا چھکا جڑ دیا ہے یہ بڑا شوٹ ہے یہ کڑا سندیس ہے انگلینڈ کی ٹیم کو بھارتی ایک کپتان روہد سرما کا اور اسی طریقے کے شوٹس کے لیے جانے جاتے ہیں روہد سرما اور ابھی تو یہ تیسرا ہی اوبر چل رہا ہے اور روہد سرما نے پہلا چھکا لگا دیا ہے اور اب آنگے آنگے دیکھتے جائیے روہد سرما کیا کرتے ہیں ہنٹم بول کریں گے تیسرے اوبر کی کرس بوکس اچیس رن دے چکے ہیں اپنا دوسرا اوبر کر رہے ہیں ہنٹم وال پل کیا ہے فیلڈر نہیں ہے کیا یہاں پہ روک پائیں گے پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کے لیے بھاگ گئے ہیں براٹ کوئلی خطرے میں لیکن صحیح سمیہ پہ ڈائیب آئی ہے بال بال بچے ہیں براٹ کوئلی یہاں بہت زیادہ خطرے میں تھے براٹ کوئلی ایک بار پھر سے دیکھیں گے اس شوٹ کو روہد سرما نے پل کیا تھا شوٹ فائل لیک کی دسا پہ یہ شوٹ گیا تھا پہلا رن تیجی سے بھاگے اور اس کے بعد دوسرے رن کے لیے بھاگے اور کافی قریبی معاملہ ہو سکتا تھا لیکن صحیح سمیہ پہ پہنچ گئے ہیں کریج پہ بال بال بچے ہیں بھارتیہ بلے باج اور چوتھا اوبر ایک بار پھر سے مارک وڈ لے کے آئے ہیں اور اپنے سپیل کا دوسرا اوبر کریں گے اور میدان جنگ میں بھارتیہ ٹیم سیرو کی طرح دہاڑ رہی ہے اور انگلینڈ کے گیند باجوں کے خلاف بھراٹ کوئی کیا کریں گے یہ شوٹ اچھا ہے بہتر ہے کمال کا ہے لیکن اس سے بھی کمال کی یہ فیلڈنگ کم سے کم اپنی ٹیم کے لیے چھار رن بچائے ہیں مارک وڈ اچھی گیند باجی کر رہے ہیں پہلا اوبر بہترین تھا ایک وکیٹ آیا تھا ان کے اوبر میں حالانکہ رن آؤٹ کی روب میں تھا لیکن وکیٹ جرور تھا بھرتیہ ٹیم لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بھر لائک کا بٹن جرور دوا دے جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کر لیں کھوتے اوبر کی دوسری وال کریں گے سامنے ہیں ورات کوئیلی چار بالوں پہ چار رن بنا کر کر رہے ہیں یہ موقع ہے ورات کے پاس ایک بڑی پاری کھلنے کا یہ شوٹ اور یہ بھال بھال بچے ورات کوئیلی لگاتار کمال کی گیند باجی کر رہے ہیں انگلینڈ کے گیند باج مارک وڈ اور ان کے پاس سپیڈ ہے ان کے پاس ججوہ ہے ان کے پاس ہنسلہ ہے اور اس ججوے کا اس ہنسلے کا اس کونفیڈنس کا پورا بھر پور اپیوک کھوتے اوبر کی تیسری وال کریں گے یہ پل وال کر ہے اور ایک بار پھر سے بھاگ گیا سالی چوکہ پرابط کریں گے بھارتیہ بھال بچ ورات کوئیلی اٹھتر میٹر کا چھکا آیا تو ہے لیکن بلکل بھی کنٹرول میں نہیں تھے یہ اپنے آپ میں درساتا ہے اچھی پاری بھارتیہ ٹیم کی چلتی ہوئی ہوتا اوبر چل رہا ہے مارک وڈ بہت سپیڈ میں گیندباجی کرتے ہیں کونفی بال کریں گے لگاتار پابر پلے چل رہا ہے اور پابر پلے میں بہترین موقع ہے بھارتیہ ٹیم کے پاس ایک بڑی پاری کھیننے کا اور یہ لیجئے کڑا پرہا نیچے فیلڈر کے اچھو سکتا ہے اور یہ لیجئے جس چیز کی ہم چرچہ کر رہے تھے کی کمال کے گیندباج ہے مارک وڈ اگوار پھر سے اپنی گتی سے چوکایا ہے اور وہ بھی مہان بلے باج بھرات کولی کو یہ بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے بھارتیہ ٹیم کو دوسرا وکیٹ گبائی گی پاور پلے میں اور آدل راست دورہ کمال کا کہچارج بلکل بھی نہیں چل پائے بھرات کولی ساتھ والوں میں بنائے ماتر دسرن اور یہاں سے پویلین جاتے نجار آئیں گے بھارتیہ ٹیم مصیبتوں میں نجار آ رہی ہے اور اب کہیں نہ کہیں بھارتیہ کپتان رویس سرما کو جمعہ داریاں اٹھانی پڑیں گے اور کوئی بکل پوچھتا نہیں ہے یہاں سے بہتا آور کریں گے مارک وڈ ماب کریے گا چار بال کر چکے ہیں پانچ بھی بال کریں گے چھہرن جرور آئے تھے اس آور میں لیکن اس کے بعد جو وکیٹ یہ بھی موقع یہ بھی موقع اور یہ بھی وکیٹ ہے یہ لیج یہ بھارتیہ ٹیم نے چھڑی لگ گئی ہے وکیٹ کی مارک وڈ نے کمال کی گینباجی لگاتار گھا تک گینباجی جاری ہے اور اب یہاں سے یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کی بھارتیہ ٹیم اور کتنے رن بنا پائے گی اپنی ٹیم کے لیے دبم دوے پہلی بال پہ جیرو رن بنا کے یہاں سے پویلین جاتے نجار آئیں گے اور یہ لیجر رنکو سنگھ کا اگمن ہو رہا ہے یہ ابہ بھارتیہ 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 کریے انہوں نے لیکن آج ان کے پر اچھا ہونے بالی ہے آج رنکو سنگھ کی کیونکہ پرستدیاں بلکل بپریت ہیں بھارتیہ ٹیم کے اور بپریت پرستدیوں میں جو بھارتیہ بھارتیہ کمال کر جائے بھائی ہے مقدر کا سکندر اور آج مقدر کا سکندر بننے کا پورا موقع ہے رنکو کو اور انتم بال کھلیں گے چوتھے اوبر کی بھارتیہ ٹیم اکتالیس رن تو بنا لیے ہیں لیکن تین وکٹ جس طریقے سے گبائے ہیں ہمی نراز یہ شورٹ اچھا ہے رنکو کا گیپ میں فیلڈر پیچھے ہیں کیا روک پائیں گے جی نہیں یہاں پہ روک نہیں پائیں گے چھار رنوں کے ساتھ پر یہ شروعات رنکو سنگ نے جی ہاں کونپیڈنس آیا ہوگا رنکو کو اگر پہلی بول پہ کوئی بھلے بات چوکہ یا چھککہ لگا دے تو کونپیڈنس اپنے آپ بڑھ جاتا ہے اور آج کونپیڈنس نہیں آج پوری دم دکھانی پڑے گی بھارتیہ ٹیم کو چار اوبر میں پیتالیس رن تو بنائے ہیں لیکن تین جی ہاں تیار کریس بوکس اب پہلی بول کریں گے بھارتیہ ٹیم پیتالیس پہ تین وکٹ کے نقصان پہ اور اب موقع بھی ہے روحس سرما کے پاس اچھی پاری کھیلی جائے اور اسی بیجنا چاکت بھرا شورٹ کپتان روحس سرما کے بلے سے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور چوکہ پرابت کرے گی بھارتیہ ٹیم جی ہاں لا جوا پردرسن لگا تار جھاری ہے بھارتیہ ٹیم کا کھمال کیا ہے بھارتیہ دگج ولباج روحس سرما نے پر شورٹ کے ساتھ آج اپنی کلاج دکھائی ہے اس ولباج نے جتنی تعریف کریں گے اتنی کم ہے دوسری بال کریں گے چوتھے اوبر ختم ہو گیا ہے پانچ با اوبر چل رہا ہے ایک اور وکیٹ گبائی گی بھارتیہ ٹیم لگاتار مصیبت تو منیجر آ رہی ہے یہ لگاتار خراب پردرسن بھارتیہ ٹیم کا اس طریقے سے اگر وکیٹ گبائیں گے تو بڑا اسکور کیسے بنا پائیں گے روحت کا یہ وکیٹ کہیں نہ کہیں چنتہ کا وسائع بھارتیہ ٹیم کے لئے کپتان کو تو کپتانی پاری کھلنی چاہیے تھی سمل کر بلے باجی کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں چلا ہے آج بھلا اور اب آ رہے ہیں یوبا بلے باج جتے سرما لیکن رنکو سنگھ ابھی بھی موجود ہیں توکے کے ساتھ کریے آج شروعات لیکن دیکھنا ہوگا رنکو سنگھ آنگے کیا کرتے ہیں لیکن میں آپ سبی سے انوروت کروں گا ایک بار لائک جرور کر دیں یہاں دوستو جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ یہ مقابلہ اتنا رومان چک ہونے والا ہے کسی نے کلپنا کہی نہیں ہوگی کار ہی اور پیلے کے اندر بھارتی ٹیم نے چار وکیٹ گبا دیئے ہیں مات 39 رن کے سکور پہ تیسری وال کریں گے کرس بوکس سامنے جتے سرما پہلی وال کھیلیں گے جیہاں پہلی وال کھیلیں گے آؤٹسائیڈ آف اور گوپال سنگ رابنا جائس سری رام جیہاں دوستو جائس سری رام اور یہ دیکھئے وائٹ وال مل گئی بھارتی ٹیم کو ایک اتی رکت رن اور اسی اتی رکت رن کے چلتے بھارتی ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے پچاس رن چار ویکیٹ کے نقصان پہ جیہاں پانچ بے اوبر کی تیسری بال کریں گے سامنے جیہاں 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 سرما پانچ بے اوبر کی تیسری بال کریں گے جیہاں سرما دیوان پالی راجستان سے ہیں آپ اور انڈیا سے گوڈ تھینک یو سومت ہم سے جڑنے کے لئے آپ بہت بہت دل سے آب اور اب نند اور جو لوگ بھی یو ٹو پہ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں ہم سوگت کرتے ہیں آپ سبی کا اور آپ بہت ہی آنگے بڑھیں اور ترقی کرے ہم یہی کام نہ کرتے ہیں اور آپ کا دن اچھا ہو یہاں چوتھی بال کریں گے پانچ بے آور کے جتے سرما چوکے کے ساتھ کھولا ہے خطہ آل لیکن دلچسپ یہی رہے گا اور کتنے رن یہاں سے جوڑ پائے گی بھارتی ٹیم اس وار واہرین کنارہ لگا اور ایک ہی رن سے سنتو شٹونا پڑے گا بھارتی ٹیم کے بلے باجوں کو اور اس ایک رن کے ساتھ اب پہنچ گیا اس سکور پچپن رن چار بکیٹ کے نقصان پہ جتے سرما دو والوں پہ پانچ رن بنا کر خیر رہے ہیں لیکن اب جمہدار رنکو سنگھ کو ہی اٹھانی پڑیں گی کیونکہ اب بکلپ زیادہ بچتے نہیں بھارتی ٹیم کے پاس یہاں سے یہاں رنکو سنگھ تیار ہیں یہ شوٹ کہیں اور کھلنا چاہ رہے تھے باہری کنارہ لگا اور بھاگ گیا سالی چوکا رنکو سنگھ ایک بار پھر پر پر کریں لیکن جب ملنا چاہیے تھا آت ملا نہیں تا بھارتی ٹیم کو اور کرس بوکس کو دیکھئے اپنے سپیل کا لگا تار تیسرا اوبر کر رہے ہیں اور آج میں تعریف کروں گا انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر کی جس طریقے سے اپنی ٹیم کو چلایا ہے انہوں نے پابر پلے کا یہ انتہ موبر ہے یہاں سے دیکھنا پڑے گا بھارتی ٹیم اور کتنے رنج جوڑ پائے گی انسٹ رن تو بنا لیے ہیں چار وکیٹ کے نقصان پہ اور پابر پلے کے انتہ موبر یہ چھٹبہ اوبر چلے گا پہلی وال مارک وڈ کریں دو بکیٹ چڑکا چکے ہیں اور جتے سرما موجود ہیں اور دیکھئے پلک لگانے کا کیا تھا پریاس لیکن بال بلے پہ نہیں آئی ہے اہلی بال پہ بیٹ ہوئے اور یہ انتہ موقع ہے بھارتی ٹیم کے پاس اس کے بعد پاور پلے سماپ ہو جائے گا پھر دکتہ ہوگی فیلڈر لگ جائیں گے سرکل میں یہ شاٹ کھلا ہے لیکن کنٹرول میں بلکل بھی نہیں تھے پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کے لئے بھاگ رہے ہیں اور یہ قریبی ممرہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ جوکھیں مٹھایا اور جوکھیں مٹھایا تو دو رن بھی پرابط کیے ہیں اور دیکھئے پوری طریقے سے کپتانی بہتر سے بہتر کر رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم اور دیکھئے فیلڈنگ بھی کمال کیے اور بولرز بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تاریف جتنی کریں گے سگن باج کی اتنی کم ہے نام مارک وڈ دو وکیٹ چٹکا چکے ہیں اور بھارتی ٹیم کو پوری طریقے سے بیک فوٹ پہ ڈالا ہے اور اب تیار جتے سرما یہ بڑا شوٹ کھنے کا پریاز بلے پہ نہیں آئی ہے یہاں بھی موقع ڈار ایک ٹھٹ اگر یہاں پہ ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں بھارتی ٹیم بھی بلکل نہیں اور انگلینڈ کی ٹیم یہی چاہے گی کہ رنگو کا ویکیٹ مل جائے اور یہ لیجے چھٹبہ اوور چوتھی وال پاور پلے کا انتم اوور چل رہا ہے آخری موقع ہے اور یہ لیجے رنگو نے آخر کار اپنی باجوں کو کھولا ہے پر اپنی قابلیت کا پردرسن کیا یہاں پہ چھکا پرابط کریں گے ڈیپ قبر کے اوپر سے اچھی بلے باجی رنگو سنگ بن مین آرمی لیکن میں آپ سبھی سے انرود کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں گئے ایک بار لائک جرور کر دیں پینل کو سسکرائب جرور کر لیں آپ سبھی کا سیوب ہم چاہتے ہیں اور جو لوگ بھی یوٹیوب پہ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں ان کو دل سے آوار ابھی نندہ نے سکھ ریا ہے مارک بڑ اپنی پانچ بھی بول کریں گے رنگو سنگھ نے پچھلی بول پہ چھکا جڑا ہے اور اب تو اراد اس پچھٹ کر دیے ہیں رنگو سنگھ نے اگر چل جاتا ہے تو اس کو روکنا مسکل ہوتا ہے یہ رس کی شوٹ ہے اور یہ لیجیے یہی تو جال بچھایا ہے انگلینڈ کے بولر نے یہ ایک چھکا دینے کے بعد ایک بکیٹ جرور لیتے ہیں اور جس طرح روح سرما پویلین گئے تھے یہاں سے اسی پرکار سے رنگو سنگھ بھی یہاں سے پویلین جاتے نظر آئیں گے بڑا ویکیٹ اور یہ کڑا سندیز ہے بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کا اور بھارتی ٹیم تاس کی پتوں کی طرح یہاں بکھرتی نظر آ رہی ہے اور اب بلے ٹیم پچھڑ رہی ہے اس مقابلے میں آڑت سٹ رنوں پہ گبا دیئے ہیں پانچ ویکیٹ اب یہاں سے کتنے ویکیٹ لے گی اور کیا ہوگا یہ کہپانا بہت زیادہ مسکل نظر آ رہا ہے اور آپ سبی سن روت کریں گے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے یہاں چینل کو سسکرائب عباس یا کریں اس سے زیادہ رومانچک مقابلے آپ کو کہیں دیکھنے کو ملیں گے نہیں پہلی بال کھیلیں گے پاور پلے چل رہا ہے اور یہ باسنٹل سندہ آتے ہی پہلی بال پہ بڑا اور کڑا پرہار کر کے سکور کو لگا تار رنگ بڑا آیا ہے اور پاور پلے کی آن پہ سماپ تی ہوگی چھکے کے سات بھارتی ٹیم نے چھوہتر رن بنا لیے ہیں حالانکہ پانچ بکٹ گواہ ہیں لیکن ابھی بھی بھارتی ٹیم کے پاس جتے سرما باسنٹن سندر جیسے بلے با آج ابھی بھی موجود ہے کھلیج پہ اور یہ دم کھم رکھتے ہیں بڑی پاری کھلنے کا جتے سرما نے کئی بار اچھی پاری اور کمال کی پاری کھلی ہیں اور کنگ سلیمن پنجاب کیلئے انہوں نے بہت بلے باجی کری ہے تات وے اوور کی پہلی بول کریس بوکس کے دور اپنے سپیل کانتیم اوبر کریں گے اور یہ شاٹ سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اور جب تک کی رن لینے کے لیے بھاگتے پھر منع کیا وہاں پہ اور یہ اوور تھرو کے روپ میں ایک اور رن پرابت کرے گی بھارتی ہے ٹیم دیرے دیرے مقابلہ آر لانڈر نے اور یہ دیکھئے بلکل یورک اور وال کھلائیوں کے سارے موڑا اس کو الیک دس پہ جب تک کی فیلڈ ہوتی ہے ایک رن لینے کا پورا بھر پور موقع اور ایک رن اور بھرتی کھاتے میں جھوڑ لیجئے یہاں سے رن لگا تار آ رہے ہیں یہاں اور آج اپنا دم کھم دکھایا ہے بلکل سیدھا شارٹ سائیڈ سکرین کے پیچھے گری ہے جا کے بال اور آج انہوں نے راتے اسپشٹ کر دیئے ہیں بھلے ہی بھارتی ٹیم کے ٹاپ آڈر کے بھلے آؤٹ ہو گئے ہوں لیکن میں ابھی جندہ ہوں تو ٹائی گر ابھی جندہ ملتا رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے ایک سسکرائب تو بنتا ہے اور یہ سات با اوبر چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں چوتھی وال کریں گے سامنے جتیس اور جتیس کے پاس ایک بہترین موقع ہے آج اپنے آپ کو ثابت کرنے کا پروپ کرنے کا بڑی پاری کھیل جاتے ہیں تو آپ کا نام پورے بھارت دیس کے پرسنسکو کے مو پہ رہے گا اور تالیاں گونجیں گی آپ کے نام سے اگر آج آپ بڑی پاری کھیلتے ہیں یہی کچھ موقع رہتے ہیں ان کو اگر آپ نے بھنا لیا تو آپ کا کریئر سمل سکتا ہے اور دیکھئے باسنٹر سندر اور دیکھئے کتنی آسانی سے شوٹ لگا رہے ہیں باسنٹر سندر لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو کو لائک جرور کر لیں کیونکہ آپ سبی کا پیار ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپوٹینٹ رہتا ہے قیمتی رہتا ہے اور آپ سے ہم یہی اپیق شاہ اور امید کرتے ہیں اپیق شاہ میں گلر بڑ بول رہا ہوں اپیق شاہ کرتے ہیں ماپ کریے گا ساتھ پہ آور کی انتیم بول کریں کریں سامنے باسنٹن سندر آج لیکن تاور توڑ بلے باجی اوہو یہ لیجئے یہ لیجئے ٹائگر ابھی جندہ ہے میرے دوش فاسنٹن سندر کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں ربابط تو کیا ہے انہوں نے اس میں کوئی سک نہیں ہے بلے باجی الگ لیبل کی ہے اور یہ پاری آج کئی درسک یاد رکھیں گے جب کوئی بلے باجی نہ کر پایا اور تب آپ اگر دکھا دیں یہاں ایک اور وائٹ ایک اور اتیر ایک ترن بھارتی ٹیم کے خاتے میں جھڑے گا اور اب تیار ہیں پوری طریقے سے جتے سرما پل کنی کا پریاس اس بار بول بلے پہ صحیح سے آئی نہیں اور فیلڈر بھی وہا پہ موجود تھے اور ایک ہی رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا بھارتی ٹیم کو آٹھ با اوور چل رہا ہے ایک وال ہوئی ہے اور دیکھئے جوس وٹلر لگا تار فیلڈ میں پریبرتن کر رہے ہیں اور میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک وال لائک بٹن جرور دبا دے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور مارک بڑ کو دیکھ اپنے سپیل کا چوتھا اوور کر رہے ہیں تین وکیٹ لیے ہیں پہتیس رن دیکھیں یہ ایسا گیند باج ہے جنہوں نے بھارتی ٹیم کو اتنا زیادہ بیک فوٹ پہ ڈھکیلا ہے بھارت کے لیے بابسی کرنا اب تھوڑا سا مسکل ہو تو رہا ہے لیکن جب تک ایسی بلے باجی اور یہ دیکھئے نجاکت برا شورٹ کٹ کے لائے لیکن ایک ہی رن ملے گا یہاں پہ رن بنانا مسکل ہو جاتا ہے اگر وکیٹ جلدی گر جاتے ہیں اور دیکھئے بٹلر لگا تار پورا صدت سے یہاں پہ اس مقابلی میں پردرسن کر رہے ہیں یہاں جتیس سرما تیار نو بالوں پہ سترہ بنا کے اور یہ بڑا پرہار جتیس کے پلے سے فیلڈر نیچے جاتا رہے ہیں لیکن بول نکل جائے گی ترسک دیرگا میں اور یہ لیجئے ایک بار پھر سے خسی کا موقع ہے بھارتی درسک کے لیے بھارتی ہے ٹیم کے لیے بہت دلچسپ مقابلہ چل رہا ہے بھارت بنا مگلینڈ کے بیچ اور دیکھئے جاؤس بٹلر ہر بول پہ فیلڈ کو پریبرتن کر رہے ہیں اور یہی تو یہاں پہ پریاس رہتا ہے کسی بھی کپتان کا سنگرس رہتا ہے اپنی قابلیت کا پرچہ دیتی ہو جس طریقے سے بھارتی ٹیم کو بیک فٹ پہ ڈھکی لائے لیکن یہ کرکیٹ ہے میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں یہ سوچے ہی سمجھی چوکے چھکے ہیں جتے سرما نے کمال کر دیا ہے دھوال کر دیا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بھارتی کرا دیا اچانک سے بڑا پرہار کر کے ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں اور دیکھئے اس بار تو نراست نظر آئیں گے جو اسپٹلر اور چھکا بھی آیا ہے اور بھارتی ٹیم نے سو رن بھی پورے کر لیے ہیں ایک سو آٹھ پہ بھارتی کرتی ہوئی بھارتی ٹیم حالانکہ پانچ بکٹ گبانے کے باوجود جس انداج میں جتے سرما بھارتی کر رہے ہیں جتنی بھی تعریب کریں گے اس بھارتی اتنی کم ہے آٹھ وی اوبر کی پانچ بھی وال کریں گے مارک بوٹ اور یہ دیکھئے ایک سو تر تالیس کی گتی سے اور یہ لیجئے چوکہ بھی ملا ہے اور ساتھ میں نو بال بھی ملی اور نو بال کے بعد فری ہٹ بھی ملے گی اس کا مطلب ہے آپ کو بافسی کرنے کا موقع ملا تھا لیکن آپ اتنی گلتیاں کریں گے انگلینڈ کے بولا بھی جتے سرمہ تابر توڑ انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں اگر آپ اور موقع دیں گے تو اور جیادہ ڈسٹرکٹیو موڈ میں کھیلیں گے بلے باجی کریں گے یہاں پانچ بھی بال پورا موقع ہے اور دیکھنا ہوگا اور یہ لیجئے ایک بار پھر سے بڑا پرہار یہاں پہ خراب پردرسن انگلینڈ کی ٹیم کے دورہ یہ بہت ہی خراب پردرسن میں سمجھتا ہوں بگار کے ٹیم کا سکر پہنچ گیا ہے ایک سو بیس رن پانچ وکیٹ کے نقصان پہ جتے سرمہ کے پاس اتنے موقع ہیں اور موقع کو بھنائیں گے بھی اور بھنانا بھی چاہیے پورا جو موقع ہے اس کو بھنائیں گے چوکے چھکے لگائیں گے اور اس مقابلے میں باپسی کرائیں گے اتنا رومان چک مقابلہ چل رہا ہے بھارت بنا مگ لینڈ کے بیچ اور یہ آٹھ و آور چل رہا ہے چار بالی ہوئی ہیں لگات تار مارک وڈ نو بال کر رہے ہیں اور فری ہٹ میں چوکے چھکے جڑتے ہوئے بھارت ایک اور بڑا شوٹ ایک اور نو بال اور یہ ہو کیا رہا ہے لگاتار تین بال پہ تین چھکے اور تین نو بال حالان کی ایک بال پہ تو چوکہ آئے ہیں تین نو بال پہ اور ہر بال پہ پھری ہٹ رہے گی اور پھری ہٹ رہے گی اس کا مطلب پورا لائس سنس ہے بھارت ای ٹیم کے بھلے باجوں کے پاس بڑا شوٹ تین نکہ اور یہ تو ابھی آٹھ وائی اوبر چل رہا ہے اور کتنے رنج جوڑے گی بھارت ای ٹیم یہ تو بکتی بتائے گا یہا آٹھ وائی اوبر کی پاس بھی وال جت سرما اگر اب نو وال کریں گے جی نہیں اس وار تو صحیح وال ہے لیکن پھر بھی جھکا جڑ دیا ہے جت سرما نے اور دیکھتے دیکھتے بھارتی ہے ٹیم کے بھلے بھارت جت سرما اپنے پچاس رنگ پورے کریں گے حمال کی پاری تاب توڑ پاری یہ بہت بڑی پاری میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھلے باج کرنے لگ جائے تو اس ٹیم کا آدھا سا بھیڑا پار ویسے ہی ہو جاتا ہے اور یہ تو آٹھ بھارتی ٹیم نے 133 بنا لیے ہیں اور دیکھیں کتنی ساری گین باجی کری گئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو بال پھیکی گئی ہیں پانچ بال کرنے کے لیے انگلینڈ کے بولر دورہ مارک وڈ کے دورہ اور اب انتم بال کریں گے میں چاہوں گا کہ اچھی بال کریں اتنے جہادہ مہنگے ثابت ہو گئے اس آور میں حمال کی گین باجی کری تھی یہ شورڈ بالکل سیدھا کھلا ہے ٹائمن اتنی اچھی نہیں ہے فیلڈر پیچھے ہیں جہاں فیلڈر روکیں گے اس وال کو اور آٹھ آور کی سما پتی کے بعد ایک سو چوتیس رن بھارت تھی ٹیم کا سکور پانچ ویکیٹ کے نقصان پہ دیکھئے بلکل سامنے سوٹ پھلے ہیں جتے سرما نے سیدھے بلے سے کری ہے بلے باجی تاریب کری اس بلے باج کی جس طرح سے بھارتی ہے لڑ کھڑاتی فاری کو سمالا ہے ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ آگئی ہے بھارتی ٹیم اور رنگ لینڈ کے کپتان جوس بٹلن نے بولنگ میں کیا ہے پری برطان فاش بولر کی جگہ سپن کو لے کے آئے ہیں اور سپن گیند باجی کس طریقے سے کری جائے گی دیکھنا ہوگا یہاں جتے سرما پوری طریقے سے آرہ ہیں سولہ بالو پہ بابن رن بنا کے جتنی تعریف کریں گے یہ شوٹ اچھا ہے ایک ہی رن ملے گا اور اب دیکھئے جتے اس نے پچھلے اوبر میں لگاتار شوٹ کیلے ہیں پھر اٹ ملی تھی موقع تھا پوری طرقے سے بنایا اور اب دیکھئے ایک ایک رن سے بلے باجی کر رہے یہ ہی تو کسی بھی پلیئر کی بات کریں گے کہ اس کی وہ خاصیت دکھاتی ہے اس کا انداج دکھتا ہے اور یہ نوبر اوبر چل رہا ہے دوسری وال کریں گے آدل راسد اچھی گین باجی کرتے ہیں اچھی سپن کرتے ہیں دوسری وال اس پہ کوئی رن ملے گا نہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انکس جرور لگ سکتا ہے سوبر میں لیکن جب تک بھارتی ہے ٹیم اسی طریقے سے اور گین باجی اچھی وال تھی روم بنایا کٹ کیا شورٹ فونٹ میں موجود تھا لیکن روک نہیں پائیں گے جی ہاں دوستو میں آپ سبی سے ان روض کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک بٹن جرور دبا دے چینل کو سسکرائب کر لے کیونکہ یہ چینل آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ یہاں پہ بھرپور آپ کو اب کا بھی نندن کریں گے ہم چینل کو جرور سسکرائب کریں ہم پوری کوسس کرتے ہیں اچھے سے اچھی کامنٹری پوری باجی کری ہے اب تو بولر بھی سوچ کے گند باجی کرے گا اور یہاں پہ یہ لیجیے قریبی معاملہ تھا پھر گبا دیا ہے فیلڈر ہوں نے داریکٹ ہٹ کی آوض سکتا تھی لیکن میں آپ سب سن روض کروں گا چینل کو لائک بھی کریں اور چینل کو سسکرائب بھی آئے ایک اچھی پاری چل رہی تھی عادل راست آئے اور وکیڈ چٹکایا اور یہی تو کلا ہے یہی تو کلا ہے اور دیکھئے جوس بٹلر کا گیسچر کو دیکھئے آپ کی پھاشٹ بولر پہ رن آ رہے تھے انہوں نے سپن گند باجی لگائی اور لگاتے ہی وکیڈ چٹکائے کیا بات ہے جتے شرما کے بعد اب تو کوئی کوئی ایسا بلے باج آنا چاہیے جو ساتھ دینا چاہیے بھارتی ہے ٹیم کا یہاں میں سمجھتا ہوں اور بلے باجی کیلئے آ رہے ہیں اکشر پٹل ان کے پاس پوری چھمتا ہے بلے باجی کرنے کی لیکن کیا کر پائیں رکنے والا نہیں کتنے بھی بکیٹ گر جا آئے کچھ بھی ہو جائے دنیا یہاں سے بہاں پہنچ جائے لیکن جتے سرما آج رکنے والے نہیں آج ان کی تابر توڑ بلے باجی چلے گی اور سیم کرن آئے گیند باجی کے لئے دس با اوبر کریں گے اپنے سپیل سیم کرن پہلی بال کریں گے اکشر پٹیل پہلی بال کھیلیں گے چیرو بلے باجی کر رہے ہیں حالانکہ ابھی تک ایک بھی بال کھیلی نہیں رنکو سنگ آؤٹ ہوگے جا چکے ہیں اس مقابلے سے اور آج رنکو کا بلہ چلا نہیں ہے اور پویلین جا چکے ہیں رنکو سنگ اور جتے سرما اکشر پٹیل دونوں بلے باجی کر رہے ہیں جہاں دس وے آور کی دوسری بال کریں گے اکشر پٹیل نے پہلی بال پہ سمان دیا ہے اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ آج اچھی بلے باجی کرے اکشر اور یہ لیجے شاٹ پلین پل کیا ہے نیچے فینڈا اور یہ لیجے بال نکل گئی ہے چھار رن بٹول لیں گے یہاں پہ اکشر پٹیل اور اپنا آگ کھاتا کھولیں گے یہاں سے اکشر پٹیل جہاں اچھا شورٹ کھل کے اپنا کھاتا کھولتے نجر آئیں گے اکشر پٹیل اچھی بلے باجی لگا تار جاری ابھارتی ٹیم کے دس بہ سیم کرن کریں گے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے جو بھی لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں لائک اور سسکرائب جرور کریں دس بے اوبر کی تیسری وال جہاں دس بے اوبر کی تیسری وال پٹ کی وال پوائنٹ پہ شوٹ کی لا فیلڈر موجود ہے اس بار ایک ہی رن ملے گا یہاں ہر وال پہ بڑے شوٹ لگانا آسان ہوتا نہیں ہے سیم کرن اچھی قابلیت اچھا شمدہ رکھتے یوبا گین باج ہیں یوبا آل راؤنڈر ہیں لیکن آج جتیس نے جس طریقے سے پردرسن کی یہاں پہ چوک گئے لیکن آج بہترین پردرسن رہا ہے جتیس کا یہ وائیڈ بول ہے یہاں اچھا گیس چیر یہاں پہ نظر آیا جتیس سرما کا اور یہ لیج جتیس سرما ایک بار پھر سے تیار ہیں بلے باجی کے لیے سیم کرن کی بول پہ بڑا پرہار فیلڈر جا رہے ہیں لیکن جانے کی آبست سکتا نہیں ہے فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر بھارتی ایٹیم لگاتا اور مجبوطی کے ساتھ اس مقابلے میں آگے وڑتی نظر آ رہی ہے اچھی بلے باجی کر رہی ہے کمال کی بلے باجی کر رہی ہے اتنی بھی تعریف کریں گے بھارتی ایٹیم کی اس مقابلے میں اتنی کم ہے پھر یہ دس بہ اوور پانچ بھی بول کریں سیم کرن یہاں سیم کرن پوری طریقے سے تیار ہے اور یہ بڑا پرار ایک بار پھر سے بلے باجی کرتے ہیں مانو اگر بلے پہ بول نہ بھی آئے تو چھکے کی لئے جاتی ہے بلے باجی ہم دیکھنا چاہتے بھارتی ٹیم کے بلے باجوں سے کمال کا پردر سن لگا تار جاری ہے اور یہاں